السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایک خیال اور میں ہوں زیا خان قرآن کریم میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یا ایوہ الانسانو ما غرق بربکل کریم کہ اے انسان کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا کس بارے میں رب کریم کے بارے میں ایسا رب جو کہ کریم ہے اللہ تعالیٰ اپنے لئے کریم کے صفت استعمال کر رہے ہیں یعنی کریم کا مطلب ہوتا ہے جنرس اونریبل ایسا رب جو کہ انسان کے لئے مسلسل آسانیہ پیدا کر رہا ہے اس کو چھوٹ دے رہا ہے اس کو اس نے دنیا میں بھیج کر اکیلا نہیں چھوڑا بھٹکنے کے لئے بلکہ اس کے لئے مسلسل ہدایت کا انتظام کیا اور جو سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے رکا اور ہم تک قرآن پہنچا تو کیوں انسان تم اللہ سے دور بھاگ رہے ہو that's the whole idea آج ہم بات کر رہے ہیں ایک نیگٹیو ایموشن کے بارے میں جو کہ ہے حسد انوی جیلیسی آپ کوئی بھی اس کو نام دے لیں اور کس طرح یہ ایک نیگٹیو ایموشن جو کہ ایک نیچول ایموشن ہے جو کہ ہماری نفس کے اندر رکھا وایا اللہ تعالیٰ نے کس طرح اگر ہم اس کو مینج نہ کریں تو یہ کس طرح کتنا سیلف ڈسٹرکٹیو ثابت ہو سکتا ہے اور یہ آپ کی اور میری زندگی upside down کر سکتا ہے یہ آپ کو دو extremes پر پھیک سکتا ہے مجھے اور آپ کو ایک طرف یہی جیلیسی کا ایموشن مجھے اور آپ کو arrogant بنا دیتا ہے ہو سکتا ہے اور دوسری طرف یہی جیلیسی کا ایموشن مجھے اور آپ کو complex میں مبتلا کر سکتا ہے ناؤمیدی کی طرف دھکیل سکتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ low self esteem کی طرف push کر سکتا ہے جو کہ eventually lead کر سکتی ہے میوسی مسلسل میوسی اور میبی آپ اس کو depression بھی کہہ سکتے ہیں تو اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ضروری ہے کہ میں اور آپ سمجھیں کہ یہ ایموشن ہے کیا یہ natural ایموشن ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی abnormal انسان کے اندر ہوتا ہے یہ سب انسانوں کے اندر normal ہے یہ ہماری نفس کے اندر ہے اور اس کو اگر ہم بچوں کے اندر دیکھیں گے تو میں اگر اپنے دونوں بچوں کو دو similar قسم کے toys دلاؤں ایک ہی جیسے کھلونے دلاؤں اور اس میں سے ایک بچہ اگر اپنا کھلونہ جلدی توڑ دے تو اب اس کے دل میں naturally یہ خواہش ہوئی پیدا ہوگی کہ اس کے بھائیے بہن کے پاس جو کھلونہ ثابت ہے جو بالکل صحیح فارم میں ہے یا تو وہ اس کو مل جائے یا پھر اس کے دل میں ایک اور desire پیدا ہو سکتی ہے کہ اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ کہ اس کا کھلونہ بھی اسی طرح ٹوٹ جائے تباہ و برباد ہو جائے تاکہ ہم اگین equal footing پہ آ جائیں اور اس کے symptoms کیا ہو سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بچوں کے اندر جو چیز آتی ہے کہ ان میں کہیں نہ کہیں anger جس کو کہتا ہے غصہ آ جاتا ہے frustration آ جاتی ہے کچھ بچے blame game start کر دیتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے میرا کھلونہ ٹوٹا تم اگر یہ نہ کہتے تو میں اس طرح نہ کرتا کچھ بچے blame game start کرتے ہیں کچھ تیسری طرح کا symptom یہ ہے کہ کچھ بچے چپ ہو جاتے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں اردو میں کہ وہ ایک مو بنا لیتے ہیں بلکل چپ ہو کے اور ان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کیوں میرے بھائی یہ بہن کا جو ٹو ہے ابھی تک ثابت ہے اور وہ چپ چاپ اپنے اندر اس چیز کو بھر رہے ہوتے ہیں اس غم کو اور اس پہ ایسا جتنا react نہیں کرتے لیکن مسئلہ کہیں نہ کہیں وہی jealousy کا ہی ہے اگر آپ ساری جو میں نے آپ کو symptoms بتائے یہ سے بچوں کے تو نہیں ہیں یہی بچے بڑے ہو جائیں گے تو اسی طرح behave کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہیں وہ frustrate ہو کے اپنا غصہ نکالیں گے کہیں وہ blame game کھیلیں گے اور کہیں وہ بھگا بنا کے مو بنا کے فراؤن فیس کے ساتھ پھرتے رہیں گے کیونکہ ان کو یہ غم لاک ہے کہ ابھی تک دوسرے بھائی بہن کا کھلونا کیوں ثابت ہے اور میرے ساتھ ہی یہ کیوں ہو رہا ہے اور جسٹ اس کو تھوڑا سا imagine کریں کہ یہ تو بچے ہیں جو اب یہ emotion manage نہیں کر پا رہے ہیں جسٹ imagine کہ being parents اگر parents کے یہ emotion manage نہیں ہوئے ہوئے تو وہ کتنا impact کر سکتے ہیں بچوں کو بچوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے parents کا mood کیوں fluctuate کر رہا ہے ابو ابھی mobile کے اندر ہی تھے mobile میں busy تھے اچانک وہ تھوڑے سے disturb ہو گئے ہیں چڑا ہٹ کا شکار ہو گئے ہیں غصے میں آ رہے ہیں اس بچارے بچوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ ابو کو linkedin پہ انہوں نے دیکھا کہ ان کے کچھ پرانے colleagues یا کچھ ایسے لوگ جو ان کے undercams کر چکے ہیں آج وہ کسی company میں CEO بن گئے ہیں کسی بڑی position پر چلے گئے ہیں یا کسی کا promotion ہو گئے ہیں اور وہ upset ہو گئے ہیں اور ان کے اندر کہیں نہیں کہیں یہ غصہ آ رہا ہے aggression یہ آ رہا ہے کہ یہ کیسے پر پہنچ گیا یہ بندہ یہ ہو سکتا ہے ان کو اپنی کم طریقہ احساس ہو رہا وہ ایک complex کے اندر جا رہے ہوں وہ ایک low self esteem والے phase کے اندر جا رہے ہوں کہ سب لوگ آگے نکل گئے ہیں میں کیوں اتنا پیچھے رہ گئے میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے اسی طرح ہو سکتا ہے کہ بچے اپنی والدہ کو دیکھیں کہ وہ اپنے موبائل میں مصروف تھیں اور اچانک ان کا mood بھی کچھ خراب ہو گیا غصے میں آ رہی ہیں اور ہم پہ چیخ رہی ہیں بلا وجہ ان بچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ ان کی والدہ نے اپنی feed میں کیا دیکھا facebook کی یا انسٹا میں انہوں نے دیکھا ہوگا ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی دوست یا ان کی کوئی کزن یا ان کی کوئی اور جاننے والی اس نے اپنے نئے holiday trip کی photos upload کی ہیں اور ہو سکتا ہے یورپ کا trip اللہ ہوا علم اور وہ دیکھیں وہ upset ہو رہی ہیں اور شیطان ان کو یا تو اس طرف لے کے جا رہا ہے کہ ایک arrogance والی feeling کہ یہ کیسے اوپر چلی گئی یہ کیسے اس کو کیسے اس کی زندگی میں کیوں اتنی آسانیہ یہ کیسے ایک trip کے بعد دوسرے trip کر رہی ہے یقین ہے اس کا شہر کوئی دو نمبری کر رہا ہوگا ایسے تو نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے کہ وہ ایک مایوسی کے فریز میں جا رہی ہوں کہ ہم ہی پیچھے رہ گئے ہیں باقی سب لوگ تو آگے چلے گئے ہیں اور شاید جو کامیابی کی definition ہے وہ یہ ہے کہ آپ frequently holidays پہ جائیں تو for one reason or the other وہ ہو سکتا ہے کہ upset ہو رہی ہوں تو یہ تو صرف دو examples میں نے آپ کو دین the examples are basically endless آپ میں اور آپ جس environment میں رہتے ہیں جس دنیا میں رہتے ہیں جو jealousy کی feeling ہے کہ دوسرے کے پاس یہ چیز کیوں ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے اور یا یہ اس سے چیز چھن جائے یا ہم equal footing پہ آ جائیں یہ مطلب کسی بھی چیز کو دیکھ کے trigger ہو سکتی ہے مطلب کسی کا بڑا گھر کسی کی اچھی گاڑی کوئی اپنی زندگی میں اتنا خوش کیوں ہے اس کے relationship کیوں اچھے کام کر رہے ہیں یہ اپنے spouse کے ساتھ کیوں اتنا اچھا رہ رہا ہے میری شادی تو اتنی smooth نہیں جاری میں اپنے بچوں کے ساتھ اتنا اچھا relationship نہیں بنا سکا اس کا کیسے بن گیا یہ بھی تو میری کلاس میں ہی تھا یہ زندگی میں کیسے اتنے آگے پہنچ گیا یہ physically اتنا fit کیوں ہے یہ اتنی physically fit کیوں ہے اس کو کوئی بیماری کیوں نہیں ہوتی یہ ہر وقت خوش کیوں نظر آتا ہے یہ ہر وقت خوش کیوں نظر آتی ہے اس کے پاس اتنا علم کیسے آ گیا یہ اتنا intelligent کیسے ہو گئی یہ idea تو میرا تھا مجھے execute کرنا تھا یہ لوگ کیسے کر رہے ہیں اور کیونکہ ہم اس طرح کے environment میں رہتے ہیں جہاں پہ جس کو ہم information age کہتے ہیں اور ہم اتنے connected ہیں اپنے social media platforms کے تھو کہ یہ چیزیں بہت تیزی سے ہمیں اثر انداز کر رہی ہوتی ہیں اور جب یہ سب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو اگر میں نے اور آپ نے اس کو manage کرنا نہیں سیکھا قرآن کی روشنی میں تو they can be really self destructive یا آپ کو آپ اپنی personality ختم کر سکتے ہیں بسیکلی آپ بڑے confused سی personality بن سکتے ہیں اور شیطان بہت interested ہوتا ہے انہی موقعوں کو cash کرنے کے لیے شیطان کا target یہ ہوتا ہے کہ جب بھی جیلیسی کا moment آئے تو وہ کسی نہ کسی طرح اس کو ignite کرے اور یا تو اس بندے کو پھیک دے arrogance کی طرف یا تو اس کو پھیک دے مایوسی کی طرف وہ depend کرتا ہے شیطان کیونکہ آپ کو study کر رہا ہوتا اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ lately اس کے baggage میں کچھ achievements ہیں تو میں اس کو arrogance کی طرف لے جاؤں گا lately اگر اس کو اپنی زندگی میں مار پڑی ہے تو میں اس کو مایوسی despair اور eventually depression کی طرف لے جاؤں گا تو سوال یہ ہے کہ شیطان اتنا interested کیوں ہے مجھے اور آپ کو اس jealousy کے emotion کے through exploit کرنے میں اس کا کیا interest ہے اور اس کا plan کیا ہے اور قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے ہم کس طرح بت سکتے ہیں کس طرح ہم اور اگر ہم نے وہ state achieve کر لی تو آپ زندگی میں کسی بھی موقع پہ ہوں کئی پر بھی ہوں آپ انشاءاللہ یہ emotion easily navigate کر سکتے ہیں manage کر سکتے ہیں مرد ہوں عورت ہوں بچے بڑے ہوں کچھ چیزیں ہیں جو قرآن جس کی طرف ہماری توجہ دلاتا ہم انشاءاللہ ان کو دیکھیں گے اگلی ویڈیوز میں تو اگلی ویڈیوز دیکھنا مت بھولیے گا آپ کی سماعتوں کا شکریہ سلام وآلیکم